سب سے پہلے میں جاتا ہوں فیصلی مران خان نیاجی صاحب کے پاس السلام علیکم نیاجی صاحب والیکم السلام سر نیوز تو آج بہت زیادہ لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ابھی جو بریکنگ نیوز آئی ہے بہت افسردہ خبر ہے کہ کنٹینرز کی وجہ سے دو خوجی جوان ایک شہید ہو گئے ہیں اور ایک شدید زخمی ہیں جو کہ کانوا جا رہا تھا موٹر وے پر اور سوز انساء صاحب نے آرڈر تو دے دیا تھا کہ کنٹینر ہٹا دی جائیں لیکن کنٹینر لگانے کا آرڈر کس نے دیا تھا اور اس کے ذمہ دار کون ہوں گے اس کے اپا جار کس پر کٹی جائے گی کائنڈلی اس بارے میں بریٹ کیجئے جی یہ واقعی بہت افسوسنا خبر ہے اور ان حالات میں جب ضربیز کا اپریشن جا رہی ہے یہاں پہ اس طرح کی رکاوٹیں اور پھر فوج کی نقل و حمل کے لیے بڑے امپورٹنٹ یہ راستے ہیں اور رسط کا معاملہ ہوتا ہے یہاں پہ یا پھوج کے کانوائے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے افسوسراک اس لیے بھی ہے کہ ہمارے لیپنٹینٹ کرنل شاید اب اس میں اشادت پا گئے ہیں اور اس کے ساتھ میجر جلال تھے جو کہ زخمی ہوئے ہیں تو کنڈیمیویل ہے اور میرے خیال میں حکومت وقت کو چاہیے کہ کم از کم جن آرڈر کو عبیق کرنا چاہیے انہیں ان آرڈر کی عبیق بہت ضروری ہے شاید صاحب آپ کی عوض کٹی ہے شاید دوبارہ پیٹ کیجئے گا پلیز میں یہ یاد کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو راستے بند ہوئے تھے جو آج اطلاع داری چودری انسار خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے آرڈر دے دیئے تھے کہ کنٹینر ہٹا دیا جائیں لیکن کنٹینر لگوائے کس نے تھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور نہیں ہے اب اس واقعی کیجئے یعنی کہ آپ ایار اگر کٹی ہے وہ کس کی اخلاف جائے گی یہاں پہ یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہوتا ہے ٹوٹلی انتظامیہ مسئلہ ہوتا ہے چودری انسار صاحب حکومت وقت آرڈر کیا کرتی ہے لیکن وہاں کی جو ذلی حکومتیں ہوتی ہیں یا ذلہ کی جو ذمہ دارہ آتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو بوز کریں یا ان کو وہاں سے ہٹا دیں تو یہاں پہ ذمہ داری اگر تو آرڈر جاری ہو گئے تھے حکومت کی طرف پہ تو پھر لوکل انتظامیہ کی ہے کہ انہوں نے اس کی جلد از جلد اووینز کیوں نہیں کی نیوز گیٹ کے معاملے پہ پرویز رفیس صاحب کو ذمہ دار قرار دے کر حکومت نے یوں سمجھے کہ قربانی دی ایک بکرے کی یا جیسے بھی پرویز رفیس صاحب سے جبران استیفہ لے لیا گیا خواج آرصف صاحب بھی باہر ہیں یہ استیفہ فوج بھی کہنے پہ لیا ہوگا یا نواز شریف صاحب نے خود کاروائی کی یا سے کیا وجوہات ہوں گی نہیں دیکھیں فوج دیریکٹلی تو کسی کو استیفہ کے لیے حکومت کو کم از کم یہ نہیں کی تجویز میں کیونکہ ٹی وی نیوز پہ پورا خبر چل دی رہی ہے کہ جو آرمی چیخ سے ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف صاحب عساق ڈار صاحب کی اور جوہرین ظالیل خان صاحب کی اس میں یہ فیصلہ ہویا کہ پرویز رشید صاحب جو کہ اس میں ذمہ دار ہیں لہذا جب تا کہ اس کی تحقیقات نہیں ہوتی انہیں ہوتے سے ہٹایا جائے دیکھیں میری بات سنیے کہ یہ خبر لیگ کرنے کا معاملہ جو تھا یہ کافی دن سے چل رہا تھا اور اس میں کوئی ایک شخص انوال نہیں ہی تھا کہ اگر اس کی حوالے سے ہم یہ بات کرتے کہ پرویز رشید صاحب کی ان کی قرار پائے ہیں یہاں پہ مختلف نام آ رہے ہیں ان میں وزیراعظم صاحب کے کچھ ان کے مشیر ان کے نام بھی شامل ہیں خود پرویز رشید صاحب اور خیج آسف صاحب کا نام تو شاید اب آنے لگا ہے ورنہ اس سے پہلے جو زیادہ تر اطلاعات آ رہی تھی وہ پرویز رشید صاحب کی حوالے سے ہی آ رہی تھی اب یہاں پہ ان کا جو اسطیفہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ فوج نے ڈیریکٹ لی ان کو ڈیریکٹ کیا ہوگا کہ آپ ان کو مصطفی ہونے پہ مجبور کریں یا ان کا اسطیفہ لے لیں یہاں پہ حکومت نے کوئی ڈیسیجن لیا ہوگا یقینا کہ آج کل کی جیسے حالات جا رہے ہیں لیکن میرے خیال میں پریشر اتنا زیادہ تھا کہ دو دن بعد ایک بہت بڑا ایونٹ ہونا جا رہا ہے دو نومبر کا ایونٹ کچھ خم ایونٹ نہیں ہے اور دو تین دن کا انتظار بھی نہیں کیا گیا اور اس سے پہلے ہی ان سے اسطیفہ لے لیا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اہم ڈیویلمنٹ ہے اب یہ پریشر فوج کی طرف سے ہو یا یہ اداروں کی طرف سے پریشر ہو یا حکومت وقت کا اپنا فیصلہ ہو یہ سنداز کا بھی فیصلہ ہو اس کو سیاسی رنگ کے دور پر دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ حکومت کی یہاں پہ پیٹ فوٹ پہ آنے کی ایک اہم وجہ سمجھی جا سکتی ہے نور علمین بھائی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ خبر لیگ ہونے کا اور پرویزر رشید صاحب کا معاملہ عمران خان صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ یہ ہماری فتح ہے ایک درباری پکڑا گیا ایک درباری بھاگ گیا ہے آج جی بالکل اگر اس حوالے سے بات کیجئے پرویزر رشید کا جو استیفہ ہے اور سپیشلی اس کی جو ٹائمنگ ہے اگر اس حوالے سے بات کیجئے تو یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ دو نومبر کا جو دھرنہ ہے عمران خان نے اس کی کافی ہائپ کریئٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ پاکستان میں تو اس حوالے سے مجھے جون لگتا ہے کہ حکومت نے جو ہے پریشر ریلیس کرنے کی کوشش کی ہے اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ تعلقات کو استعباد کرنے کی اس کو میں کوشش کھوں گا کیسر چیچی صاحب آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں کیسر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی جیسے انہوں نے الزام لگایا تھا کہ سیکیورٹی رسک ہے بے نظیر بھٹو جیسے پچھلے دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک امریکہ کے اندر بیٹھا ایک شخص جو پاکستان جس کو لایا گیا ٹرائل ہوا اور وہ ایوانِ صدر میں بیٹھا رہا اور نواز شریف صاحب کالا کوڈ پہن کر وہاں چلے گئے اور عدالت کے اندر ایک نورہ کشتی کھیلی گئی تو اس کے بعد یہ جو نیا انسیدینٹ ہے وہ تو ایک ہمارے لیے یا پوری قوم کے لیے ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ آپ کے ریاست کے اندر وہ ایلیمنٹ یا وہ پارٹیاں جو کہ اپنے آپ کو محبت وطن کہلاتی تھی اصل میں ان کی صفوں کے اندر کس طرح کے ناصر موجود ہیں اور ان کی کون صرف رستی کر رہا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ پرویزر وہ خاجہ آنسف اور یہ وہ کچن کیبنٹ جو کہ نہ صرف اب بلکہ پچھلے دونوں دوار میں بھی نواز شریف کے قریب رہے ہیں اور جن کی کوئی ایک ایک لفظ جو ہے وہ نواز شریف کا ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے تو کیا اس صورتحال کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایلیمنٹ یا یہ باتیں جو ان دو چار بکروں دنبوں نے بلکہ بکرے تو نہیں ہیں تو خیر جنہوں نے بھی یہ پیش کی ہیں باتیں کیے کیا یہ ان کے لفاظ ہیں یا ان کی زبان کے اندر سے نواز شریف بولتا ہے یا ان کے موہوں سے موہ بھی بولتا ہے کیا یہ ان کی لفاظ جو ہے وہ اگر آپ اس کو دو حصوں میں رکھ لیں ایک تو یہ کہ خبر کا لیک ہونا یا اس کے انسٹال ہونا یا اس کا فیڈ ہونا دوسرا ہے پہلو اس کا وہ پاکستان کے اس اسٹانس کے اوپر آکھے کاری ضرب تھی جو جس میں پاکستان نے بھارت کو چیلنگی کا رکھت ہے کیا یہ یہ بہت سوالات ہیں یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس ہے جو ایک انگلی نواز شریف صاحب کئی سالوں تک پپلز پارٹی کے جو اوپر رکھتے رہے ہیں اسی حاصل کی چار انگلی ہیں اب نواز شریف کے نہ صرف سینے پر بلکہ اس کی گرہبان تک پہنچ چکی ہیں تو یہ کوئی اتنا سادہ اور سمپل مسئلہ نہیں ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ جو دو جار بندے انہوں نے پکستان ہوئے ہیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں اصل خبر تو یہ ہے کہ جو وائبر اور اس کے علاوہ اور دوسرے ایسے چینلز ایسے جو سوشل میڈی کے ذرائے جن کے لئے ہیں سیرل میڈا کی جو ڈسکشن تھی وہ مریم نواز تک ہے اور جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ آپ ان میں سے لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ گربان یہ جو حرام مال کی تلفی جس کو اسٹیبلشمنٹ نے یا دیاست کے کسی بھی ایلیمنٹ نے قبول نہیں کیا اصل دیمانڈ جس کی ہے وہ مریم نواز ہے اور اصل دیمانڈ جو ہے وہ اس کے اندر فواد احمد فواد ہے اور اصل دیمانڈ کچھ اور لوگ ہیں جن کے مہن نام نہیں لینا جاتا یہ ابھی آپ کو کال اور پر سو دو دنوں کے اندر یہ سٹوری سردر بریک ہوتی نظر آئے کہ اصل تو بریک آپ کو دک ساب آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی 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 آپ میں پوائنٹ آویو تو آپ نے لے لیا میرا کہلہ آج اگر تھوڑا سا دھرنے کی طرف جو زیادہ جو بنی گالا کے اندر جو بنی گالا میں بھی پورا دن سیلنگ ہوتی رہی ہے امران خان خود بھی کارکنان میں موجود تھے پی ٹی اے کی پوری قیادت فیصل وڑا فیصل جاوے دا سید امر باقی سارے لوگوں سارے بنی گالا میں موجود تھے بلکہ نہ صرف موجود تھے اپنے کارکنان کے ساتھ موجود تھے اور امران خان کے کہنے بھی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی انرجیز کو بچا کے رکھنا ہے تاکہ دون امر کا جو ہمارا پروگرام ہے جو ہمارا دھرنہ ہے اسے ہم کامیاب کرسکیں تو کیا نظر آج کیا ہے امران خان باہر نگل سکیں کہ جب نہیں وہ پریشر ڈولپ کر رہی ہے اب امد میرا خیال ہے کہ اس پر تو پہلے تو نور الامین صاحب اور فیصل امران خان نیازی صاحب کیونکہ اس کو کور کرتے رہے سارا دنیشی ہو جیسے آج کا ہمارا پروگرام بھی کچھ لیٹ ہے تو اگر تو وہاں سے پہلے ان سے اپ ڈیٹ لی یعنی کہ وہاں پر گراؤنڈ میں ہو کیا رہا تھا جی نور الامین دانی صاحب جی بالکل کیسر بھائی آج جو بنی گلالا میں ہم نے مول دیکھا ہے وہاں پہ شیلنگ پتھاؤ جی تو آپ روٹین بن چکی اور میرے لیے کافی یہ حیدان کن بات ہے کہ سلام آباد پولیس کا یہ روائیہ جو ہے پہلے دفعہ وہ افنسف پہ کہیں فرمیشہ وہ ڈیفنسف پہ رہتے ہیں لیکن اس دفعہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو پاقیدہ طور پر انسٹیکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے جیسے ہی مظہرین جو طریق انسف کے کارکنان ہیں جو عمران خان چوہ کے وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو اس قسم کی جو مشکلات ہیں اور پولیس کی جانب سے شیلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ فرس ٹرم ایسا ہو رہا ہے اسلام آباد پولیس ہمیشہ بیک پوٹ پہ رہتی ہے اور نسبتاً اس کو سمجھنے جاتا ہے کہ یہ بڑے پولائٹ ہیں اور پجاب پولیس اور دوسرے صوبوں سے مختلف ہیں لیکن اس پر مجھے کچھ یوں لگتا ہے کہ میاں صاحب ان کا پوڑا رادہ ہے کہ مجھے شہید کی عید ہے وہ سیاسی شہید شاید بننا چاہتے ہیں یہ کچھ اور وجہ ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن بنی گالا کی یہ صورتحال ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے کارکنان کے درمیان موجود ہیں اور بالکل آج تو ایک دو بار جو ہیں وہ باہر بھی آئے ہیں اور عمران خان جیسے ہی باہر شیلنگ ہوتی ہے یا ان کے جو کارکنان ہیں جو کہ ان کے لیے پورے ملک سے ہوئے وہاں پر ان کو کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے بنی گالا ہاؤس سے باہر آتے ہیں کارکنان کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور طریقہ انصاف کی جو قیادت ہے وہ بالکل اپنے کارکنان کو لیڈ کر رہی ہے بلکہ آج جب شیلنگ ہو رہی تھی تو سب سے آکے جو ہے مراد سعید جو ایمینے ہیں سوات سے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ بالکل لیڈ کر رہے تھے حتیٰ کہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ہم خود بھی جو ہے بھاگ بھاگ کے وہاں سے سائیڈ پر ہو رہے تھے لیکن میں نے خود آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے سارے معاملات کو تو اس طرح کے معاملات سے جو ہے یقیناً جو ورکرز ہیں ان کا مزید جو شفروش اور جذبہ جائے وہ بڑھتا ہے تو میں تو جی سمجھوں گا کہ جو تحریک انصاف ہے جو پی ٹی آئی ہے اس کو رکنا یقیناً انتظامیہ پولیس یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے نام ممکن ہے پیسل بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ بھی پورا دن بنی گالا میں موجود تھے جی بلکل میں نے بھی یہی کچھ دیکھا ہے جو نور علمین صاحب نے بیان کیا ہے اور وہاں پہ ٹھیک ہے کارکون اتنے زیادہ نہیں تھے پی ٹی آئی کے لیکن ان کا جو مرال تھا وہ اب تھا اور وہاں کی جو سیچویشن دی ان میں جو شکت روش بھی بایا جاتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے دو تین دفعہ باقیتت اور پولیس کے ساتھ جو ہلکی پلکی جڑبیں ہوئی ہیں جن میں شیلنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے انہوں نے پتھراؤ بھی کیا ہے ان پہ لیکن میں اس سے کتنظر ایک اور الگ انداز سے دیکھنا ہوں کہ یاد رکھیں کہ دیوار پہ جب آپ ضرب لگاتے ہیں تو ایک ہی ضرب میں وہ دیوار کبھی نہیں گرتی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پہ جو آخری ضرب لگتی ہے وہی کارامت ضرب ہوتی ہے ہمیشہ دیوار پہ پہلی دوسری دوسری چوتھی اس حساب سے جتری بھی ضربیں لگتی ہیں ہر ضرب اس دیوار کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے یا اس دیوار کو وہ گرانے میں معاون ثابت ہو رہی ہوتی ہے تو میں اصل میں اس طرف میرا اشارہ ہے کہ دھرنا جس وقت سب سے پہلا دھرنا دیا گیا تھا اس سسٹم کے خلاف ڈاکٹر سیلو قادری صاحب نے دو ہزار پارہ میں جب دیا تھا ہر چند کے اس میں پی ٹی آئی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن اس کے باوجود جس وقت پرلل دو دھرن جلے اور سسٹم میں تھوڑا بہت لوگوں کو ایک پہچان ہوئی کہ اس سسٹم سے نجات بھی لی جاستی ہے اور کوئی نجات رہندہ کے دور پر بھی یاد کرتا ہے تو آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ بھلے زیادہ تعداد نہ نکل سکے بھلے ریاستی جبر کا سامنا ان کے کارکن نہ کر سکیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہو ریزرٹ جو اس سے گزشتا پریویسلی ان کو ملتر آئے ہو سکتا ہے اس دفعہ کسی اور انداز سے میرا اشارہ کسی تیسری یا چوتھی قوت کی طرف بالکل بھی نہیں ہے یہ حکومت کے شوشے ہوتے ہیں کہ اگر یہ نظام دیر ریل ہوتا ہے یا اگر ہمارے خلاف دھرنے ہوتے ہیں یا ہمارے خلاف اگر کوئی کمپین چلتی ہے تو شاید اس سے کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے تیسری قوت کا ہمیشہ ذکر جب بھی ہوا وہ دو جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر اس کے ساتھ آواز اگر آئیے تو ان کی دو تین اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی کبھی ان کی آواز ایسی نہ ہوتی اگر وہ لوگ بھی اپوزیشن کا حصہ ہوتے ریل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہوتے اور اپوزیشن کی طرف سے جتنی کمپین جاری ہے وہ اس کمپین میں برابر کے شریف ہوتے ہیں تو شاید وہ کبھی بھی سسٹم کو ٹیریل ہونے کا نہ کہتے ہیں یہاں پہ حکومت نے جب تیسری قوت کا نام دیا تو وہ بزاتے خود ایک ڈراؤا ہے ان کی طرف سے کہ جناب اگر ہم گئے تو پھر تیسری قوت آ جائے گی لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا گیا کہ اگر ہم گئے تو ہم دوبارہ آئیں گے یا عمران خان دوبارہ آئیں گے یا کوئی تیسرا دوبارہ آئے گا جہاں پہ ایک سسٹم کو اس وقت ریفائن کرنے کی بہت ضرورت ہے بھلے اس میں ہماری افواج پاکستان اچھا کردار اپنا ادا کریں بھلے اس میں ہماری سیاسی قوتیں مل بیٹھیں کسی پیچ پر یا جو بھی طریقہ کار نکلیں بھلے اس کے لئے عوام نکلیں یہاں پہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت قوم کو نکلنا چاہیے نکلنا پڑے گا ان کو اور اس چیز سے قطر نظر کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ہم بار بار ان کا نام لیں یا پیٹ کے کارکنوں کے ہم قدشتہ واقعات کے حوالے دیتے رہیں یہاں پہ میرے خیال میں ہر پاکستانی کا فرض ہے تو اس سسٹم کے خلاف صرف سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہیں پہ بھی جمہوریت ٹی ریلر نہیں ہوگی کیوں کہ اگر جمہوریت اتنی ہی ناکام ہوتی یا اگر جمہوریت اتنی ہی کمدور ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ عیوک خان کے دس سالہ دور کے بعد عیاجہ خان کا جب دور آیا تھا تو بہترین انداز میں جمہوریت کو چلایا گیا تھا حالانکہ اس میں بھی اخترافات ہیں بھٹو صاحب نے سات آٹھ سال چلایا ہے جمہوریت کو پھر دیول حق صاحب کی حکومت رہی ہے نو سے دس سال اس کے بعد بھی ہماری جمہوریت کا ہائیڈ اینڈ سیکھ لگا رہا ہے مختلف حکومتیں آئی ہیں پھر مشرف صاحب کا وقت آیا ہے مشرف صاحب کے وقت کے بعد بھی دو حکومتیں پورے ہونے کو ہیں تو جمہوریت کو ہم نے ربڑ کی نات بنا کے رکھ دیا ہے کہ جس وقت بھی اس پہ کوئی اپنے مفادات پہ خدشہ ہو یا ان پہ ذکھ پہنچ رہی ہو تو ہم جمہوریت کو ڈیریل ہونے کا کہہ دیں اور جس وقت ہماری اپنی مرضیوں ہم جمہوریت کو امریت کی بھی بدتر مثال بنا کر دیتے ہیں فسل بھئی فسل بھئی فسل صاحب جی جی میں سنٹھ رہا ہوں عمران خان صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ دس لاکھ لوگ کم از کم لے کے روڈ پہ نکلیں گے اگر وہ اتنے لوگ لے کے روڈ پہ آ جاتے ہیں وہ اسلامباد بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا پھر تر پلین ان کا کیا ہوگا اس کا جواب بہت آسان ہے دس لاکھ لوگوں کا کہیں وہ بیس لاکھ کا کہیں پچاس لاکھ کا کہیں یا صرف دو لاکھ لوگوں چار لاکھ لوگ سیاسی سٹنٹ میں آپ ہمیشہ بڑی بات کرتے ہیں آپ اپنی توقعوں سے زیادہ اندازہ لگا کے دیتے ہیں تخمینہ لگا کے دیتے ہیں یہ بیسیکل ہر سیاسی جماعت کرتی ہے اس میں صرف عمران خان کی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی شکر نہیں ہے کہ دس کی دس لاکھ ہی نکلیں گے تو ان کا دھرنا کامجاب ہو جائے گا یا بیس لاکھ نکلیں گے تو کامجاب ہو جائے گا بھلے ان کے ساتھ ایک لاکھ بھی مصمم ارادے کے ساتھ اگر کوئی آ جاتا ہے اور اسلام آباد کو وہ جس انداز سے انہوں نے اتجاد کے ایک طریقہ اپنا ایک مقتصد کیا ہے اس انداز سے اگر وہ چلا دیں اور اس کے نتیجے میں حکومت کو پسپائی اختار کرنا پڑتی ہے تو میرے خیال میں دس لاکھ یا دو لاکھ یا چار لاکھ یا پچاس دار یہ معنی نہیں رکھتے نہیں سر اگر پبلک روڈ پہ آتی ہے اور میاں صاحب مجبور ہوتے ہیں ریزائن دینے پہ میاں صاحب ریزائن دے دیتے ہیں پبلک روڈ پہ ہوتے ہیں اس کے بعد آگے کیا ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ پبلک کے زور کو دیکھ کر کبھی بھی حکومتیں یہاں پہ پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پہ پبلک کے موٹیو کو دیکھ کے حکومتیں نہیں جایا کرتی یا ان کی وجہ سے کوئی حکومت کو زیادہ موٹیویشن نہیں ملتی مجھے یاد ہے کہ جس وقت استخدار احمد چودری صاحب کی چل رہی تھی کمپین بھالی کی تو اس وقت پورے پاکستان کے مقلعہ اور وہ لاکھوں میں ہیں وہ سارے ایک پیج پہ تھے وہ ہر چوب چورائے میں جا کر دھرنا بھی دیا کرتے تھے مشرف گو مشرف گو کا نعرہ بھی لگایا کرتے تھے اور پولیس کا بھی سامنا کیا کرتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کا اس کمپین کا اس حکومت پہ کوئی اثر نہیں بڑا اور انہوں نے اپنے وعدہ کے باوجود ان کو بحال نہیں کیا تھا لیکن یہ بھی تو ایک تماشا دیکھئے کہ جس وقت میاں نواز شریف صاحب لاہور سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ جو مبینہ طور پر چھ سات سو سے زیادہ لوگ نہیں تھے اور انہوں نے کلمہ چوب میں چھ سات سو لوگ وہ دہور ایک بڑا رشت کا ایریا ہے وہاں کی جو باز آ رہے ہیں وہاں چھ سات سو لوگ بھی بہت بڑی تعداد ہے اور ہر طرف کا ٹریفک رک جاتا ہے اور جب وہ نکلے تو لوگ بھی ان کے ساتھ ملنا شروع ہے لیکن وہ لاکھوں کی تعداد پھر بھی نہیں کی جا سکتی کہ جس کے پریشر میں آکے حکومت سے وقت نے چیف صاحب کو بحال کیا ہو وہاں پہ اشارے کہیں اور سے آئے تھے اگر اس وقت اشارے آ رہے تھے تو آج اگر یہ اشاروں کی بات کرتے ہیں یا تیسرے امپیر کی یا ابلی کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے عمران خان نے تو چلو ایک دفعہ تقریر میں کہہ دیا انہوں نے تو ہر روز کہی ہے یہ بات اور بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی ٹھٹائی کے ساتھ اس بات کو دورا ہے تو کیا پھر اس بات کو یہ مانتے ہیں کہ افتخار عبد چودری صاحب کی جو بحالی تھی وہ بھی کسی اشارے کا حصہ تھی جبکہ حقیقت حال یہی ہے لیکن کبھی انہوں نے آج تک اس کا اعلان کیا ہے ڈاک صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ عمران خانہ اگر اتنے لوگ لے کے روڈ پہ آ جاتے ہیں تو آفٹر ڈاٹ کیا ہوگا کیونکہ حکومت تو اگر آپ دیکھیں پچھلی بار بھی کافی لوگ تھے درنے میں لیکن اس کے بعد حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز تو میٹر بلکل نہیں کرتی کہ افراد کتنے دیت ہیں یا یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ اس وقت آپ کا سٹانس کتنا زبردست ہے اس پر یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ جو مومنٹ چلا رہے ہیں وہ کتنی مضبوط ہے اور آپ کے پیچھے کون ہے یا آپ کے آگے کون ہے اصل میٹر سیاست میں کرتی ہے ٹائمنگ اگر تو آپ کی ٹائمنگ درست ہو ٹھیک ہے اور اس صورت میں اگر دیکھیں نا نواز شریف کی ٹائمنگ کتنی زبردست تھی جب یہ آئے ہیں اس وقت پورے ملک کے اندر ایک ہی شورو گوہا تھا وہ تھا کہ کسی طرح ہم نے طالبان سے چھڑکارا لینا ہے ہم نے یہ جو پنجاب کے اندر جو دماغی ہو رہے ہیں ان سے قوم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے ٹھیک ہے یعنی لوگوں نے ہاتھ کانوں کو لگا رکھے تھے اور نہ کہ زمین کو رگڑ رگل تھی تو وہ ٹائمنگ ایسی تھی جس کو نواز شریف صاحب نے بڑے احسن طریقے سے کیش کروایا اور اسی طرح بڑی ہاتھ تک جو ہے اس کو امران سان صاحب کو بھی لیوری جوسی کا ملتا تو سیاست کے اندر تو زیادہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے اگر تو ووٹ لینا میار ہو تو میرا خیال ہے اس وقت سب سے مضبوط نواز شریف ہے اگر اس وقت میار جو جو ہے وہ شور ہو تو سب سے مضبوط امران سان ہے اور اگر اس وقت میار جو انٹیلیکچل ایویلٹی ہو یا ویل پاور ہو یا جو ایکچل کاؤز کی طرف یعنی بلکل بنیاد قد کی طرف اگر کسی کی نظر رہو تو تیرل قادری مضبوط ہے اور اگر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہاں پر اپنے زور بازو کی بات ہو تو اس وقت میرا خیال ہے شاید جو الطاف حسین زیادہ مضبوط ہیں اور اگر یہاں پر اگر کسی نے ایکچولی سیکچول دلیورنس کی بات کی ہو حقیقی امانوں کے انتر کسی چیز کو ڈیلیور کرنے کی بات ہو تو بالکل سٹانس پیپلز پارٹی کا مضبوط ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے جو ڈیلیورنس ان کی ڈیلیورنس تو یہی ہے نا کہ ان کے کیا انڈیکیٹر تھے کہ بھئی ہم آپ کو جو پاور ہیں اس وقت سب سے جو بڑا میار ہے میں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا میار جو اس بومنک ہے وہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹائمنگ جو ہیں وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں اور دیکھیں نا کل شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی پی ٹی اے نکل سکتی تھی عملا پورا اسلام آباد بند تھا لیکن شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی اسیسمنٹ کچھ اور ہو اور وہ شیخ رشید کے ساتھ نہیں نکلے تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائمنگ کی اسیسمنٹ پی ٹی آئی کی ہے وہ اس وقت یہی تھی کہ کل جتنا مرضی شور ہے لیکن ہم اس کو کسی افیکٹیو اور منطقی انجام تک نہیں لے کے جا سکتے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں افراد میٹر کرتے ہیں ہاں یہاں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کی ایفیکیسی اور ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں اچھا سر پہلے آپ سے نہیں پوچھ سکے شاید آپ کو بتایا نہیں ہم نے کانوہ جا رہا تھا موٹر وے پہ آرمی کا اس میں سے دو سینئر افیسر اس کانوہ اس میں اترے اور رشتہ متبادل تلاش کرنے لگے کنٹینر لگے ہوئے تھے لیکن وہ دونوں کھائی میں جا کے رہے ان میں سے ایک شہید ہو گئے ہیں اور دوسرے کی حالت تشویش ناک ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ حکومت نے سارا علی خان صاحب سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی میں نے حکم دے دیا مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ کنٹینر لگے ہو اور پورے اسلام آباد اور پورے پاکستان کے وہاں وہاں پر زلیل ہو رہے ہیں اس سے پہلے کیا اسٹیبلشمنٹ کو موڈل ٹون کے حصار کے اندر سے نکلتے ہوئے وہ کنٹینروں کے نیچے سے اترتی ہوئی جو بوڑی عورتیں بچے اور جوان وہ نظر نہیں ہے یہاں یہ چیز کیوں خبر بنتی ہے کہ اگر آرمی کا جوان مار جائے تو یہ خبر ہے اور سیولین ہی یہاں پر زلیل ہوتے رہے ہیں تو یہ خبر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ اب یہ ہٹ جو ہے نا ایکچولی اس جگہ پر کیا ہے ریاست کے اس ستون کو کیا ہے کہ شاید اس کے اوپر کوئی سٹیٹیجی آئے یا شاید اس کے اوپر کوئی کسی کا کوئی بیان آئے یا کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن آئے کہ بھئی کنٹینر آپ لگا کے کس حد تک لوگوں کو زلیل کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑی قدر کرتے ہیں فوجی جوانوں کی قدر ہونی بھی چاہیے لیکن ایک عام شہری کے بھی کچھ حقوق ہیں اور ایک عام شہری بھی سفر کرتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ افسوس نہ خبر ہونے کے ساتھ بڑی جو شرمناک بھی ہے کہ آج یہ خبر بنی ہے کیونکہ اس خبر کے اندر آرمی کے جوان شہر ملیں راکس صاحب پورے پنجاب میں کچھ جرے پہلے نوٹسکیشن جاری ہوئے پنجاب حکومت کے عدف ایک سو چورتالیس لگا دی گئی ہے پنجاب بھر میں کسی بھی جگہ پانچ افراد کٹھے نہیں جا سکتے اسلحہ ڈنڈا لٹھیوں اٹھا کے بھی وہ نہیں چل سکتے تو اس سے کیا اثر پڑے گا پی ڈی آئی کے درنے پر دیکھیں درنے پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا ہمارے فیملی سسٹم پر بہت پڑے گا کیونکہ ہمارے ہاں تو جوانٹ فیملی کا سٹیکچر ہے اور ایک گھر کے اندر آٹھ آٹھ دس دس افراد رہتے ہیں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ فیملی سٹیکچر پر رہدہ اثر کرے گا دیکھیں جو درنے ہوتے ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کو دفعہ ایک سو چورتالیس کسی صورت میں بھی اثر انداز نہیں کرتی اگر آپ کو جو یہ فیصل نیازی صاحب اور چکے نولول امین دانی صاحب چکے یہ اسلام آباد میں موجود ہیں تو کنیکٹ بھی ہیں کافی یعنی ایکٹیو سٹریٹ پولٹ جو ہے صحافت کے ساتھ جو ورک ڈی ٹو ڈی صحافت کے ساتھ تو وہ جانتے ہیں کہ دفعہ ایک سو چورتالیس ملک اندر کسی نہ کسی حالت میں ہر وقت لگی رہے دفعہ ایک سو چورتالیس کو دفعہ کریں کام کی بات کریں پیپلز پارٹی نے آج پریس کانفرنس کیا پہلے بلاول بھٹو صاحب گئے ہیں ہم کے پاس ڈکٹر آسم حسین صاحب کے پاس ان سے ملاقات کی اس کے بعد انہیں گرمہ کریں پریس کانفرنس کی کہ جی حکومت جو ہے وہ ہمیں سے ڈکٹر آسم صاحب کو انہوں نے سیاسی قیدی بنایا ہویا اور انہیں بیمار ہو گئے ہیں وہ شریف شہری ہیں اس کے بعد شامی پیپلز پارٹی نے دوبارہ پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے مطالبہ کر دیا جو رکھن سار علی خان صاحب کے سطیفے کا پیپلز پارٹی سارے سنیریوں میں کیا کریں اگر اس طرف سیف سے فیس سیونگ کریں یا کچھ اور بھی کرنا چاہیے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی دونوں طرف سے بلیک میل ہو رہی ہے وہ سیاسی جماعتوں سے بلیک میل ہو رہی ہے کہ اگر آپ باہر نہیں نکلے تو آپ کی پارٹی ختم ہو جائے گی اور وہ گھمت سے بلیک میل ہو رہی ہے کہ اگر آپ باہر نکلے تو آپ کے سارے کیسز ہم سامنے لے کہ یہ آسم تو ہمارے پاس پڑا ہو گئے جس وقت چاہیں ہم اس کو سزا دے تو پیپلز پارٹی اس وقت وہ پارٹی نہیں گئے وہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پر رضیہ فاس کے گھنڈوں میں نورالامین صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں پیپلز پارٹی دو پریس کانفرنس کی صبح بلاول بھوٹو صاحب گئے ڈاکٹر حسن کے پاس اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی شام میں پی ٹی آئی کی دوسرے رہنماؤں نے جلاس کے بعد پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے مضمت بھی کی پی ٹی آئی کے کارکنان پر جو اٹیک ہوئے رہا ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ تو ان سارے جو کھان سب استیفہ دیں عجیب بلکل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو موقع سامنے آ رہا ہے اس کو میں بلکل بھی استنجیدہ نہیں لوں گا کیونکہ تحریک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسی سٹیٹس پو کا حصہ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا کسی بھی قسم کا جو سٹانس ہے کرپسن کے خلاف جا جو عمران خان یا تیرال افقادری کا موقع ہے وہ بلکل علاقہ ہیں یہ دونوں سٹیٹس پو کی جو پارٹی ہیں نواز لیگ اور پیپل پارٹی ان کے نظریات جو ہیں وہ تو صرف موقع محل کی مناسبت سے کھیل رہے ہیں اور وہ جی چیز چاہتے ہیں کہ نواز لیگ کے خلاف ہمیں جو کچھ ملے ہم اس کو جو ہے جو موقع ہے اس کی مناسبت کے ساتھ اس کو یوز کریں اور اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اور جو پیپلز پارٹی اسپیشلی ڈاکٹر آسن کا جو کیس ہے وہ ایسے موقع پر ان کے صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کو وہ کیش کروانا چاہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر آسن کے اوپر پریشر ہے اس کو تھوڑا سا ریلیس کروایا جائے اور حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے یہ کام کرنا یہ تو ملٹی اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کا سب سے جو ایک مضبوط گھڑا ہے طاقت کا کہتے ہیں کہ پاکستان میں اوپر خدا ہے اور نیچے فال جائے تو آئی ڈانٹ تینک کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ موازشنی کیا پوری تمام پارٹی میں مل جائیں تو ڈاکٹر آسن جائے یہ لوگ جھوٹنے والے نہیں ہیں اور جہاں تک کیسر صاحب نے بات کی میں بڑا سٹرانگلی اگری کرتا ہوں ان سے کیونکہ جو لیفٹنڈ کلن صاحب شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی کرے لیکن روزانہ یہاں پہ بلکہ کل راول پیڈی میں جو شیلنگ ہوئی ہے ایک بچہ تین چار روز کا شیل شیل کی وجہ سے اس کو سانس کا مسئلہ ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس پہ ہمارے جو حکام حالہ ہیں وہ نہیں بولتے مارڈل ٹاؤن ہوا ہے روزانہ یہاں پہ مارڈل ٹاؤن ہوتے ہیں یہاں پہ پولیس کا اس طرح بیوی رہے ہے جیسے شاید میں مقبوضہ کشمیر نہیں گیا لیکن مجھ نہیں لگتا کہ وہاں پہ انڈین فورسس کا اس طرح ان کا بیوی رہے رہے ہیں بلکل وہ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں بچے گزرتے ہیں وہاں سے خواتین گزرتی ہیں ان کو ست بترمیزی کرتے ہیں تو یہاں پہ میرا یہ سوال ہے کہ جو ہمارے طاقت کے اعلیٰ ایوانوں میں لوگ بیٹے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا اس چیز کی طرف دیکھیں اور جہاں پہ کیسا چستی صاحب نویل صاحب اور فیصل بھائی آپ تمام لوگوں سے میں یہ اس کے مالے سے بھی پرویشن چاہوں گا کہ ڈاکٹر تیرال قاضی صاحب اس سے اچھا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے وہ کس موقع کی تلاش میں ہے کیونکہ اتنا ٹیمپو بنا ہوا ہے اور طریقہ صاحب کے خلاف میں پوری حکومتی مشین بھی ہے وہ یک جان ہو گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب کس چیز کے اندازت میں جی کیسا چاہب ان کے وائف نہیں آ رہی کیسا صاحب اگر آپ پیچ سے پوچھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ ٹائمینگ ٹائمینگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ڈاکٹر تیرال قاضی اگر دیکھیں تو میشہ وہ ان کا جو بھی سٹانس اتر موقع ہوتا ہے وہ ویل ٹائمڈ ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ جب تک ٹائمینگ رائٹ نہیں ہوگی آپ کو ڈاکٹر تیرال قاضی صاحب نظر نہیں گائیں گے آپ کو پتہ جتنا ملک عمران خان بند کروا سکتے ہیں کروا لیں باقی ملک بند ہونے کے لیے ڈاکٹر تیرال قاضی کا آنٹ نہیں کافی ہے جبکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بادی نظر میں ایک اور بھی پیلو چاہدر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان پچھلے دو سال کے نظر بلکہ دھرنے کے دوران سے انہوں نے دوزار اٹھارہ کے الیکشن کی تیاری کر دی تھی جبکہ ڈاکٹر تیرال قاضی کا موقع بلکل اس کے اولٹ ہے وہ اس پورے نظام کے جانے کے حاک میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ڈیلیورنس نہیں کر سکتا جبکہ دو جو ڈیلیورنس ہوں جو دو مختلف موقعوں تو اس صورت میں ہم بلا شبہ سنبھال کے بیٹھیں اور وہ اسی وقت پلے کریں گے جس وقت اس کا رائی ٹائنگ ہوگا حالانہ اگر آپ دیکھیں تو پورے میڈیا نے اور پوری اسٹیبلشمنٹ نے ہر ایک نے ان کو ریٹیلیئیٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اپنی انرجی کو اپنے ورکر کو ان کے سٹانس کو کسی حد تک بھی وہ فیڈ آف یا کم یا اپنے مرتبے سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے فیصل بھائی آپ جا کہیں گے اس بارے میں ڈٹ صاحب کو اگر ان چار سالوں میں پانچ سالوں میں اگر قوم نہیں سبج سکی اگر تو میرے خیال میں وہ پھر ایندہ بھی نہیں سمجھے گی وجہ یہ ہے میں ڈٹ صاحب کا اس لحاظ سے بلکل اگری کرتا ہوں ان سے کہ ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے لیکن نورالامین دانش کی بھی بات ویلیڈ ہے کہ یہ ایک بہترین سیناریو بنے ہوئے کیونکہ اگر ہم پریکٹیکلی جس وقت وزٹ کرتے ہیں ان ایریاز کا جہاں پہ تحریک انصاف کا ایک تیمپو بنا ہے جہاں پہ ان کے کارپنان موجود ہیں تو میرے خیال میں ان کو شاید زیادہ ضرورت ہے اس وقت ڈٹ صاحب کی یہ میں ایک نیوٹرلی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ میری رائے ہو سکتی ہے میرے دوستوں کو اسے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک نعرہ تھا ایم کیم لگایا کرتی تھی ایم کیم کے کارپنان لگایا کرتے تھے کہ رہنما نہیں منزل نہیں رہنما چاہیے تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی وہ سیچویشن آ چکی ہے عمران خان بہت اچھی لیڈر ہیں عمران خان میں تھوڑا بہت جذباتی پن بھی موجود ہے لیکن یہ جس طرح کا اتجاج یا ایجیٹیشن ہونے جا رہا ہے اس میں ڈاکٹ صاحب کی موجودگی بہت ضروری ہے اگر وہ اس موجودگی میں نہیں ہوں گے یا اس میں موجود تو ان پہ بھی بزاتے خود ایک سوالیہ نشان اٹھے گا ان کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس وقت وہ چاہتے ہیں میں عام پاکستانی کی حیثیے سے کہہ رہا ہوں یا پاکستانی کی ایک آواز کی طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ جب جب چاہتے ہیں وہ نفس نفیس ہوں یا جیسے بھی ہوں ان کے کارکنان حکومت کے خلاف ایڈیٹیشن تو کر لیتے ہیں لیکن جس وقت ایک ٹیمپو بن گیا اور لوگ کل کو یہ الزام نہ لگانا شروع کرتے ہیں کہ جس وقت ایک ٹیمپو کی فضاء بن چکی تھی اور ایک فائنل کار کر دی گئی تھی عمران خان کی طرف سے تو اس وقت ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا لیکن ایک چیز ہے کہ یہ جو کرد ہے یہ بعض وقت وقت کے کرد چکانے پڑتے ہیں عمران خان کے ساتھ اگر کھل کے اس وقت ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں تو شاید وہ یہ کرد اتار رہے ہیں جب دو ہزار بارہ میں انہوں نے ان کو پکارا تھا دھرنے میں بیٹھ کر بھی پکارا تھا اور میں آئی بیٹنے سوں تقریب کا بھی اور ان سپیچس کا بھی جس میں انہوں نے عمران خان کو بارہا آواز دی تھی پی ٹی آئی کو لیکن پی ٹی آئی اگر اس وقت نکل پڑتی تو دو ہزار بارہ کا پہلا دھرنے ہی کامجاب ہو چکا تھا جی بلکل اگر پی ٹی آئی ایس وقت ڈاکٹر طارال قادری کی آواز سن لیتی ہے اور ان کے کہنے پر نکل آتی ہے الیکشن ریفارم ہو جاتی ہی تو آج اتنے ساری کی نعبتی نہیں آتی ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک ناظرین بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں تیک اپ ریٹ بریک کے والوں میں سچ دھنگلہ پڑھنا شروع ہو جائے جب غریب عوام دو وقت کی روپی کے لیے سسکتی رہے جب ادار انصاف دینا چھوڑ دے تو میرے الفاظ سفر کرتے ہیں سچائی کا میں ہوں مرز یا باجوہ میں اٹھاؤں گا جمہور کی آواز صرف تحریک ٹی وی پر وکٹورین دور کے پرائم منسٹر گلیڈ سٹون نے ایک مرتبہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پارلیمان میں کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے مسلمانوں کو محکوم نہیں بنایا جا سکتا آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی کس خوبی نے انہیں ایسا کہنے پر مجبور کیا قرآن مجید میں وضو سوم زکاة حاج طلاق اور کرز وغیرہ پر تو ڈیٹھ سو آیات ہیں لیکن قرآن حکیم کی سات سو چھپن آیات مسلمانوں کو مظاہر قدرت اور قوانین فضلت پر غور کرنے کی ہدایت کر رہی ہیں ہم مل کر نظام تعلیم کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے ہیں ان کا حل تجویز کرتے ہیں اور اپنا راگ اس وقت تک علاپتے ہیں جب تک کہ سوئے محل جاگ نہیں جاتے تعلیم کے سیاست پر اور سیاست کے تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں اور بغیر جنگوں کے اپنے موقف کیسے منوائے جاتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات جانے کے لیے دیکھئے ہمارا پروگرام ستاروں تک ہر پیر کی شام سات بجے صرف تحریک ٹی وی پر ستیٹس دے رہے ہیں کہ ہم جنگوں میں سے گزر کے آئے ہیں تو جنگوں میں سے گزر کے آنے کا راست ہے وہ کتنا لمب ہے کتنا دور سے آنا پڑتا ہے یا وہ کیسا راست ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بالکل جہاں پہ عمران خان کا گھر ہے وہ اسلام آباد سے کافی آگے ہے جب آپ مری جاتے ہیں تو رست میں وہ آتا ہے بنی گالا اور بلکل پہاڑی پہ ان کا گھر ہے عمران خان کے جو گھر کو مین جو ایک ہی رکھتا جاتا ہے جو کہ مری روڈ سے ہو کے جاتا ہے تو وہاں پہ تو پولیس نے جو ہے اس کو جگہ جگہ سے گہرا ہوا ہے بلکہ اب تو دونوں طرف تطراف سے جو ہے شبلی ڈیم والی سیٹ سے بھی جو پولیس ہے اس نے مکمل طور پر ایف سی نے گہرا ہوا ہے عمران خان کے گھر کو لیکن اس کے بوجود جو ہے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے مختلف سائٹ سے وہاں پہ آ رہی ہے اور آج بلکہ پچھلے دو تنوں سے ہم وہی پہ ہیں تو کارکنان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب بھی جو بنی گالا عمران خان کی رہائش گاہ ہے اس کے سامنے کارکنان نے باقیدہ طور پر کیمپس بھی لگائے ہیں بلکہ پچھلی آپ سے جو بات ہوئی ہے میری دو گھنٹے پہلے اس میں میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا ہم بلکل وہی پہ موجود تھے اور کینٹس وغیرہ بھی لگا دی گئے ہیں تو اب صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ کارکنان آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں پہ جو ہے اپنا قیام بڑھا رہے ہیں اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی اور سکھی ہے کہ دو نومبر کو یا اس سے پہلے شاید حکومت کی جانت سے کوشش کی جائے کہ دو نومبر کے حالات خراب ہونے سے بچنے کے لیے عمران خان کو ہاؤس رسٹ کر لی جائے تو اس ان معاملات سے نمٹنے کے لیے شاید جو طریق انصاف کے کارکنان ہیں ان کی تعداد وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے علاوہ وقت پہ وقت پہ سے وہاں پہ انٹیئر منسٹری کے جو ہیلیکپٹرز ہیں ان کے ذریعے بنی گالا کی سرولنس کی جا رہی ہے وہ باقیتہ طور پر منٹر کی جا رہے ہیں بنی گالا کے پورے علاقے کو اور گھنٹے دو گھنٹے کے بعد وہاں پہ ہیلیکپٹرز آتے ہیں جو کہ مقامل دور پر وہاں پہ معاملات کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا سیکیویشن چل رہی ہے اور اگر پولیس کی بات کی جائے تو تقریباً وہاں پہ چوبیس ہزار سولہ ہزار علکار جو ہیں وہ ان کو اسلام آباد مل چکے ہیں مکھلے صوبوں سے جبکہ چوبیس ہزار کی جو سنمری ہے وہ انٹیئر منسٹری کو بجوائے گی تھی جو کہ کبھی امکان اس بات کا کہ وہ بھی منطور کر لی جائے گی آخر اجاتی مد میں آپ کو نلازہ کر سکتے ہیں وزارت داخلہ کو بھیج ہے ایک اسمبری بنا کر وزارت داخلہ نے وہ وزارت خزانہ کو اصال کر دی یہ تحال اس کی منصور نہیں ہوئی لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کیا جا رہے ہیں حقیناً یہ ایک بہت بڑا درنہ شاید ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے لیکن حکومت کس طرح اس سے خائف ہے اس سے کتنی خوف دیتا ہے اس کا اندازہ ان حالات سے آپ رہا سکتے ہیں میڈیا والے وہاں کوریج کر رہے ہیں پورا دن شیلنگ بھی ہو رہی ہے میڈیا والے کوریج بھی کر رہے ہیں میڈیا والوں کل ایک دو کیمرہ مینز جو ہم نے شیل بھی لگے تو میڈیا والوں کے وہاں سکیورٹی وغیرہ کے لیے یا میڈیا والوں کے لیے کچھ خاص انتظامات ہیں یا میڈیا والے عام پبلک کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا میڈیا والوں کے ایس ایس وہاں پر کیسے ملتی ہے بنی گالا کے تر کیونکہ وہ تو سارا رسطہ پولیس نے سیل کیا جیسا آپ بتا رہے ہیں وہاں کسی کو نہیں جانے دے رہے ہیں تو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کیسے جاتے ہیں وہاں پر جی آپ نے بات کی عام پبلک کی عام پبلک تو شاید جب شیلنگ ہوتی ہے تو وہ ترہ باگتے ہیں تریقہ انصافت کارپنان پیچھے ترہ باتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ اپنی اپنی چوکیوں پر براجمان ہوتی ہے لیکن میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ نہ تو پیچھے باگ سکتے ہیں نہ پولیس کی جانرل باگ سکتے ہیں میڈیا کے کارپنان جو ورکرز ہیں ان کو ایک یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ ان کو تریقہ انصاف کے پتھر بھی پڑھتے ہیں کارپنان کے اور اس کے علاوہ ان کو جو پولیس ہے وہاں کی پولیس کی جانرل سے آنسو گیز کے شیل جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں تو روزانہ کا یہ ایک معمول بانکر پاکستان میں جو دیرنلزم ہے وہ اس لیے شاید پاکستان دنیا کے مشکل ترین جو صحابیوں کے لیے ملک ہے وہ قرار دی جاتا ہے اور یہ معمولات وہاں پہ ارزوانہ پیش آتے ہیں آج بھی ایک دو کیمرمن جو تھے وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں میں خود وہاں پہ تھا پیسل بھئی وہاں پہ تھے اور بھی کامیسر لوگ وہاں پہ تھے اور اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ پریکارشنری جو ہے میز نہیں لی جاتے اگر ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اتنا یہ نہیں ہے تو میڈیا کا یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال میں یقیناً جے کسی پارٹی کے لیے یا پلیس کے لیے یا کسی بھی ادارت کے لیے پاسیبل نہیں ہے کہ جب آنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں ان کو سیفگارڈ کیا جائے کس طرح سیفٹی دی جائے یقیناً جے ہر کیمرامین ہر رپورٹر اس دلاشت میں ہوگیتا ہے کہ وہ چیز کو بریک کرے اور سب سے پہلے اس کی چینل پر چینل اس کو کریڈٹڈ اس کو جائے تو میڈیا کے لوگوں کے لیے جو ہے مجھے جو لگ رہا ہے کہ دو نمبر کو ایک بار تھیر بہت بڑا میچ ہوگا اور اس دوران آپ کچھ سوچیں کہ کیا ہوگا کہ ابھی تو پچاس ساٹھ بندہ جاتا ہے پلیس کا یہ ریاکشن ہوتا ہے اگر وہاں پہ بندے پانچ سو کی بجائے پانچ سال پلیس کو کوئی ریٹرن آرڈر ملے ہوئے اس کیا روائی کے یا صرف زبانی کلامی انہیں روزارت زیادہ سے آرڈر ملے ہو اور وہ سے فالو کر رہے ہیں یا کوئی ریٹرن آرڈر دیا گیا پلیس کو جی جقیناً ان کو ریٹرن آرڈر دیا گیا ہیں اور اسلام آباد پلیس کی تقریباً چالی سے زائد ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور ہر ٹیم میں دس سے زائد جو ہیں پلیس علکار شامل ہیں جن کی یہ نیوٹی ہے کہ اگر بنی گالا کے علاقہ میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی زیادہ مومنٹ ہوتی ہے بران خان چوکے وہاں پہ بقیدہ طور پر اب سی سی ٹی وی کیمرے لگا دی گئے ہیں جن کا جو سینٹرل کنٹرول ہے وہ بقیدہ طور پر اس کو منیٹر کیا جا رہا ہے کہ بنی گالا میں کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے اور ہر آنے جانے والے شخص کی وہاں پہ سرولنس کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ستر سے زائد جو ہے پریزنر وین پورے ملک سے اسلام آباد پلیس کے حمالے کی جائے چکی ہیں جن کا یہ کام ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو کارکنان کو فوری طور پر گرفتار کیے جائے اسلام آباد چوک ہے مین سامباد راوالپنڈی کا جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگم ہے وہاں سے راوالپنڈی سے یا بھرونے شہر سے دوسرے شہروں سے چکی بھی ٹریفک آتی وہ وہاں سے انٹر ہوتی ہے تو وہاں پہ بقیدہ پلیس پڑی کی گئی ہے اور وہ ہر گاڑی کو چک کر رہے ہیں اور یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے کہ ہر گاڑی کو وہاں پہ چیک کی جاتا ہے کہ کہیں کہیں اس میں تریک انصاف کارکنان تو نہیں آجتا یہ بھی کہنا ہے کہ تریک انصاف پہ جو کارکنان ہیں ان کو جو ہے ان کی جو مقامی قیادت ہے یقین ان کو مرکزی قیادت کی طرف سے کچھ سگنلز گئے ہوں گے تو انہوں نے نکلنا وہاں سے شروع کر دیا ہے کیونکہ دو تاریخ کو یقین ان نکلنا انتہائی مشکل ہوگا آپ نے بھی دیکھو گا میڈیا پہ کہ پورے ملک میں سپیشلی میاں والی میں کیونکہ عمران خان کا ہوم ٹاؤن ہے اچھا نورولمی صاحب میں آپ کو اٹرپٹ کر رہا ہوں پرویز خٹک صاحب کی عمران خان صاحب سے بات دوئی ہے اور عمران خان صاحب نے نیگری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کل مانکی شریف میں جلسہ احام سے خطاب بھی کریں گے اور اس کے بعد وہ سوابی انٹرچینج سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز بھی کریں گے اس کے متعلق آپ کے پاس کیا نیز ہے کہ عمران خان کل واقعی بنی گالہ سے مانکی شریف میں شہرہ جا رہے ہیں عجیب اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ میرا نہیں خیال اور تریکن صاحب کی جو قدرت ہے اس کا جو میں نے ایک بہیوئر دیکھا ہے اور اس وقت تو ان کا ایک بارڈی لینگویج ہے اسپیشلی علال حویلی والا ہے جو جلسہ تھا ہے میرا نہیں خیال کہ عمران خان ایسے موقع پہ آکے اتنا بڑا رسک لیں گے اس وقت عمران خان کی طرف سے بقیادہ طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ کم سے کم گرفتاریوں تاکہ دو نومبر کے جلسے کو کمیاب بنانے کے لیے کم سے کم جو ہے گرفتاریاں دی جائیں کیونکہ لال حویلی والے جلسے میں جکیناً عمران خان جا سکتے ہیں لیکن اس میں ہاؤس ریٹسٹ یا اور بھی معاملات کچھ جیتگیاں پیدا ہو سکتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے عمران خان نے وہاں پہ نہ جاننا بہتر سمجھا بنائے جانے کے تو کچھ بھی عمران خان سے متعلق کچھ بھی پریڈیٹ کرنا ایسے ہی جیسے آپ شاید افریضی سے کچھ توقعات لگائیں کہ وہ چکہ لگے گا جب وہ سفر پیوٹ ہوگا اس کا بھی بالکل وہی حساب ہے جس طرح شاید افریضی کا تھا تو اس حوال سے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس نے اعلان کیا ہے تو دیکھیں اس کی دو پہلی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ شاید کہ پریشر ٹیکٹس یوز کی جا رہی ہیں عمران خان کی طرف سے حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید عمران خان واقعی جائیں اب دیکھنا ہے اس کے لیے کل تک کا جو انہوں نے ٹائم دیا اس کے اندوار کرنا ہوگا لیکن اس حوال سے کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے پاکستان عوامی تحریک کے سیکٹری جنرل خورم نواز گھڑاپور صاحب نے کہا تھا کہ تیس تحریک کو ڈاکٹر تارول قادری صاحب کے آنے یا نہ آنے کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اعلان کریں گے تو کل کیا متوقع کیا اعلان ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر تارول قادری صاحب جوائن کریں یا ڈاکٹر تارول قادری صاحب جوائن نہیں کریں گے دیکھیں اگین اس قویسٹن کے ابھی جو ہے یہ ہے کہ اس میں بھی خوش قاہ نہیں جائے سکتا لیکن یقین ان سے ایک اہم موقع ہے اور اہم فیصلہ ہے عوامی تحریک کی جانب سے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر ڈٹ گئی ہے آپ حکومت کے خلاف اور دونوں پر کے دھرنے کو امدان کان ہر صورت میں کامداب بنانا کرتے ہیں تو یقین ان ایسے میں سیاسی قزنز جو ہیں ان کی آفس میں جو ایک آپریشن ہے اگر تو ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں خود نہیں آوں گا لیکن میرے جو کارکنان ہیں وہ جائیں گے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک رسمی طور پر شرکت ہوگی کیونکہ اگر ڈاکٹر صاحب وہاں پہ خود نہیں آتے آتے پرسنلی نہیں آتے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں گی لیکن اگر ڈاکٹر صاحب پر اچھا خاصا امپیکٹ پڑے گا جی وزیر داخلہ صاحب نے کے پی کے اسے اسلامباد کی جو رستے ہیں وہ کھولنے کے حکم دے دیا کیا وہ واقعی ابھی کھولے جا رہے ہیں یا وہ صرف حکم پرنس کی یاد تک تھا اب ان کی طرف سے اعلان دیا کہ جتے رستے ہیں وہ کھول دیے جائیں میرا نہیں میرا نہیں خیال کہ مزارت داخلہ ہے ان کے جو احکامات ہیں وہ انہوں نے دیا ہوں گے کہ یہ جو رستے ہیں کھول جائیں یہ صرف میڈیا ٹیک پیس کے یوز بھی جا رہی ہیں بلکہ رستے پہلے سے زیادہ بند کیا جا رہے ہیں پنجاب برسے کے پی کے سے اور وہ تمام علاقے جہاں سے یہ توقع ہے کہ عمران خان کے جلسے میں شرکت کے لیے لوگ آئیں گے وہاں پہ رستے بند کیے جانے کے لیے مقاعدہ طور پر کنٹینرز کی پکڑ دکر چھوڑ ہو چکی ہے پروٹرول پرمس کے حوالے سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ بھی کل سے شاید رات کل شرات تھے یا پرسو صبح سے وہ بھی بند ہو جائیں گے تاکہ مکمل طور پر بلکہ اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ آج سے ایک روز قبل جو ہے جو گیسٹ رومز ہے جہاں پہ ہاؤسز ہیں اسلام آباد کے ان کو باقیدہ طور پر نوٹسز جارے کیے گئے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کو جس کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے ہوگا اگر کسی بھی ہوتل نے کسی بھی گیسٹ ہاؤس نے ان کو رہائش دی تو اس کے خلاف باقیدہ طور پر کاروائی کی جائے گی اور اس کا جو وہ ہوتل ہے اس کو فوری طور پر سیل کیے جائے گا تو اس ایک ڈیسیشن کو لے کے آپ انتظامیاں اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا مائنسٹ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ راستے کولنے کا جو رسک ہے وہ کتن نہیں لے سکتے اور اس وقت بھی جو ہے راول پنڈی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک کنٹینر پڑے ہوئے ہیں البتہ وہ سڑکوں کو انہوں نے بند نہیں کیا ہوا لیکن وہ لگائے گئے ساتھ تاکہ کسی بھی وقت اگر طریق انصاف تارکنان سلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں تو فوری طور پر روڈز جو ہیں ان کو بلاکی ہے اٹا کلا ایک اہم جگہ ہے جہاں سے کیفکے سے لوگ جو ہیں اسلام آباد آئیں گے اس کے اوپر خاصی انہوں نے نفر لگائی ہوئے ہیں وہاں پر بڑی گرفتاری ہیں آ رہی ہیں میڈیا بے باز سے نہیں سامنے نہیں آ رہے کیونکہ وہ تھوڑا دور ہے اسلام آباد سے البتہ وہاں پہ میڈیا کی چیزوں کی پہنچنا شروع ہو گئی ہیں تو دو نومبر کے حوالے سے ہمیں جو لگتا ہے کہ کل یا پرسوں اسلام آباد کے حوالے سے کہ اس کی روڈز جو اس کو مکمل طور پر بلاک کرنے گی جائے گا کیونکہ طریق انصاف کے حوالے سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جو مرسی قیادت ہے ان کی جانب سے باغیتر طور پر ان کو انسٹرکشنز جارے پر دی گئی ہیں کہ کارپونا دو نومبر سے پہلے پہلے اسلام آباد پہنچیں بنی گالا میں جو لوگ اندر محاصرے میں ہیں جس طرح مارل ڈاؤن میں تھے تو ان کے کھانے بغیرہ کے لیے یہ تھا کہ ایم گیم بغیرہ یا دوسری جماعتیں جب جاتی تھی تو کھانا جارہا تھا بنی گالا میں تو کسی کو بھی نہیں جانے دیا جارہا تو وہ جو لوگ ان کے کھانے بغیرہ کا انتظامات یا ان کے رہنے کا رات کو کیا انتظامات ہیں چاہتا ہے کہ رہنے کی بات ہے تو انہوں نے ٹینٹ بغیرہ لگایا ہو گیا وہاں پہ اور بگایا کیمپس کے اندر وہ رہ رہے ہیں وہاں ادھر اور کھانے کے حوالے سے صبح جو طریقہ کے انصاف ہے کہ چیئرمن عمران خان کی جانب سے باقیتر طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ادھر بنی گالا میں لوگ آیا ہوئے ہیں کارپوناہ نے ہمارے وہ ہمارے گیسٹ ہیں اور ان کی صحیح خاتفت توازف کی جائے تو صبح سویرے وہاں پہ ناشتے کے سیشنز کھلتے ہیں دوپیر کو وہ کھانا کھاتے ہیں شام کو کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کھانے کے حوال سے کوئی مشکلات نہیں ہیں اور طریقہ کے انصاف کے کافی لوگ ان کو ڈونیٹ بھی کرتے ہیں لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کارپوناہ کی اقریباً ڈائی سے تین سو ان کے طریقہ صاحب کے تارکن ہوں گے وہاں پہ اور وقتاً فوقتاً مختلف ٹولیو کی شکل میں آتے ہیں پھر منتشر ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں اتام جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے مقید دور پر وہاں پہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں خواتین بھی ہیں کچھ اور وہاں پہ سردی ہے لیکن انہوں نے سردی سے پچھنے کے لیے بھی اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں مزید سارا دینہ موظری رہے ہیں میں اور فیصل ہم لوگوں نے ان سے بات بھی کی ان کے جو مریلز ہیں وہ کافی ہائی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انتظامیہ کی رکاوٹے ہیں یا جو یہ پولیس کی ٹیکس میں روٹنے کے لیے وہ کسی بھی صدرت کمیاب نہیں ہو سکتی خان صاحب نے وہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کی یا وہ فی الحال اندر یا دو نومبر سے پہلے انہوں نے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی نہیں بالکل جب بھی باہر شیلنگ ہوتی ہے تو عمران خان نہیں بلی گالہ سے باہر نکلنے کی جی بلکل بلی گالہ سے وہ باہر آتے ہیں جو عمران خان چوک ہے وہ عمران خان کی رہشگاہ سے تقریبا جو ہے پانچ سات منٹ کی مقصافت پہ خان صاحب وہاں پہ آج صبح جو ہے پیدل گئے ہیں اپنی رہشگاہ سے تو اس کا ایک ہی وہ مقصد ہے کہ وہ کارکنان کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہے اور جو ہی عمران خان وہاں پہنچتے ہیں تو لیڈرشپ کے جو ان کی کارکنان ہیں ان کے اندر جو جوش و جذبہ ہے ولولا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اپنے قائد کو اپنے درمیان دیکھ کے جو کارکنان کا ہوتا ہے اور پورے ملک سے لوگ یہاں پہ آیا ہوئے ہیں سوابی سے آیا ہوئے ہیں بلوچستان سے آیا ہوئے ہیں میہ حوالی سے کافی تعدادمی لوگ جہاں پہ پہنچے ہیں کے پی کے سے کافی کے پی کے سے تقریبا سات وینز جہاں پہ پہنچی ہیں کافی تعدادمی لوگ تھے تو لوگوں کا جو جذبہ وہاں پہ آپ کہہ رہا ہے کہ میہ حوالی سے کل وہاں پہ سات وینز پہنچی ہیں وہ لوگ کس رستے سے وہاں پہنچے گئے کیونکہ رستے تو آپ انتبک سارے بند ہیں وہاں پہ جی میں نے میہ حوالی نہیں کہا میں نے کہا سوابی سے وہاں پہ وینز پہنچی ہیں رستے اس اب اتنے بھی بند نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ یہ جو کارکنان اس طرح کے انصاف کے جو ہمیں بظہر لگ رہا ہے یہ سواریاں بن کے آ رہے ہیں وہاں پہ اور جو عام ویکلز ہیں جو جو ٹرانسپورٹلز ہیں اس میں آتے ہیں تو اب جو اسلام آباد کی انتظامیاں ہیں شاید ان کو اس بات کا آپ احساس ہوا ہے کہ جو یہ ایک طرح کے انصاف کے جو کارکنان آ رہے ہیں اسلام آباد میں ان کو اب انہوں نے ہر گاڑی کو چیک کرنا چیروع کر دی اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آج صبح جو ہے ایک ہمارے انٹیلیجنس جو ہے انٹیلیجنس کی ایک ون فائف پہ کال چلی تھی ان کے کسی ائرکار نے دیکھا ہے وہاں پہ سکولز وین پہ صبح جو ہے بچے جا رہے تھے سکول سکر بن چار پانچ وینیں تھی تو رات والا یہ انسیڈنٹ ہو چکا تھا سوابی سے لوگ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے تو اس نے ون فائف پہ کال چلائی کہ سات سے آٹھ وینیں ہیں اس میں ترک انصاف کے کارکنان ہیں وہ بنی گالا کی طرف آ رہے ہیں وہ بارہ کاؤس اسلامباد پڑھنے جا رہے تھے سکول وینز تھی اس کے بعد بقیدہ طور پر جو پولیس اسلامباد کس نے انہوں نے روکا ہے بچوں کو دار کے چیک کیا گیا ہے انہوں نے اپنے کارڈ دکھائے ہیں وہ دیکھ سکول جا رہے تھے اس کے بعد بقیدہ طور پر جس ایلک کار نے یہ ون فائف پہ کال چلائی ہے اس کی ایس ایس پی نے سبزنس کی ہے اس کو طلب بٹیا تھا تو آپ خود انزازہ لگائیں کہ ان کو مائنٹ شیٹ رہے ہیں اور کس حد تک وہ سیمے ہوئے ہیں اور صرف اس وجہ سے جو سواریاں بن کے اور عام لوگوں کی طرح اسلامباد میں لوگ داخل ہو رہے تھے تو آپ جو سکول کے بچے ہیں وہ بھی انہیں تڑک کے ساتھ ایک طرح کو نظر آ رہے ہیں تینکیو بیری مچ نور علمین بھائی آپ نے میں جوائن کیا ناظرین یہاں پہ ہم لیکھتے ہیں بریٹ کے بعد سوری ٹیک آ بریٹ جب غریب عوام دو وقت کی روپی کے لیے سسکتی لے جب ادار انصاف دینا چھوڑ دے تو میرے الفاظ سفر کرتے ہیں سچائی کا میں ہوں مرز یا باجوا میں اتھاؤں گا جمہور کی آواز صرف تحریک ٹی وی پر ویکٹورین دور کے پرائم منسٹر گلیڈ سٹون نے ایک مرتبہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پارلیمان میں کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب موجود ہے مسلمانوں کو محکوم نہیں بنایا جا سکتا آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی کس خوبی نے انہیں ایسا کہنے پر مجبور کیا قرآن مجید میں وضو سوم زکاة حج طلاق اور کرز وغیرہ پر تو ڈیٹھ سو آیات ہیں لیکن قرآن حکیم کی سات سو چھپن آیات مسلمانوں کو مظاہر قدرت اور قوانین فطرت پر گوھر کرنے کی ہدایت کر رہی ہیں ہم مل کر نظام تعلیم کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیتے ہیں ان کا حل تجویز کرتے ہیں اور اپنا راگ اس وقت تک علاپتے ہیں جب تک کہ سوئیوے محل جاگ نہیں جاتے تعلیم کے سیاست پر اور سیاست کے تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں اور بغیر جنگوں کے اپنے موقف کیسے منوائے جاتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے دیکھئے ہمارا پروگرام ستاروں تک ہر پیر کی شام سات بجے صرف تحریک ٹی وی پر سب آئے انہوں نے بلیم لگایا کہ لسکر جنگوی اور ان کے کچھ بطلکہ گروپس ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی کیا ہے جبکہ ہمارے وزیرہ داخلہ صاحب لسکر جنگوی کی جو ہیٹس ان کے ساتھ تھے ملتے جلتے ہیں کیا کہیں گے اس وارے میں آپ بہت افسوسناک واقعہ تھا اور ان کے لئے یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اور مجالس یا دینی درستگائیں ہوتی ہیں یا دینی محافل ہوتی ہیں وہاں پہ ایسی کروائیاں یقیناً اس پہ ایک علمیہ کہا جا سکتا ہے موجودہ دور میں جس وقت دو سال پہ ضرب عزب جاری ہے اور وہاں پہ فوج کو بھی کنٹرول دیا گیا ہے رینجرز قانون آفرز کرنے والے ادارے وہاں پہ کام کرنے ہیں اس کے باوجود آج تک وہ جو لہتیو دھمی نہیں ہیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس پر حکومت وقت کے لئے بھی صوبائی حکومت کے لئے بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس میں دو باتیں میں تو دیکھتا ہوں کہ یا تو آپ پداروں کو ایکسٹنشن تو دے دیتے ہیں اور ان کو کو فولی طور پر کام نہیں کرنے دیتے یا ان کی راہ میں ہائے رکاوٹیں ڈال رہی ہیں یہی ہوا تھا یہ جو ابھی آج پرویز رشید صاحب کا جو اسطیفہ آیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے یا ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے تو یہی جاد رکھئی ہے کہ یہاں بھی تو یہی سیچویشن تھی کہ کہا کچھ گیا اور ایکچولی گراؤنٹ پہ کچھا ہوت تھا وہاں پہ سیچویشن یہ تھی کہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں کچھ ڈسکیشنز ہو رہی ہیں جس میں سے یقیناً فوج نے بھی یہ چیز کہی ہو رہی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ قربانیت دیئے اذر بیعظم کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہم نے تینوں صوبوں میں اذر بیعظم کو جاری رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ فوج قربانیت بھی دیر گیا ہے اور کاربائیاں بھی ہو رہی ہیں اور اس میں کامجابیاں بھی ہو رہی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ زہر نہ تو ایران جا سکتے ہیں نہ افغانستان جا سکتے ہیں تو ان کا رخ جو ہے وہ پنجاب کی طرف ہے پنجاب ان کے لئے ایک ہیون بنی ہوئی ہے تو ہمیں پنجاب میں بھی کاروائی کرنی چاہیے تو بجوز اس کے کہ جہاں پہ رکاوٹ کیا ہے پنجاب میں رکاوٹ صوبائی حکومت ہے صوبائی حکومت اگر ان کو اللہ کر دیتی تو میرے کے لئے میں پنجاب میں اپریشن شروع ہو چکا تھا اس کے باوجود اپریشن گاہے با گاہے مسترتے رہے ہیں سوٹی کے حوالے سے انہوں نے پیئے منشیات پروشوں کے حوالے سے اپریشن گئے ہیں لیکن بات کچھ اُلٹ ہو گئی تو یہاں سے آپ یہ اندازہ لگانے میں میرے خیال میں آپ کو بھی تقت نہیں ہونی چاہیے کہ حکومت وقت کی پرارٹی اس وقت ہے کیا حکومت وقت کی پرارٹی اس وقت جان و مال سے زیادہ اپنے مال کو سیف کرنے پر لگی ہوئی ہے وہ اپنے مال کو سیف کر رہے ہیں وہ اپنے سکینڈل سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی پرارٹی میں نہ تو کراچی ہے نہ محافظ ہیں نہ عوام ہیں نہ ابنوامہ ہیں نہ ہی ان کا مسئلہ عمران خان ہے بیسیکلی ان کا مسئلہ صرف اپنا بچاؤ ہے اور اس میں وہ تگوداؤں میں لگے ہوئے ہیں اور اس کا خمیازہ آج انہوں نے پہلا بکتا ہے مزید دو یا تین دن گزرنے دیں یہ جس وقت بیگا شو شروع ہوا چاہتا ہے تحریک اسطاف کا امتحان یہ صرف عمران خان کا نہیں ہے یہ امتحان عمران خان کے ساتھ حکومت کا بھی ہے اور یہ ہمارے ان اداروں کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس سارے صورتحال کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں کسی چیچی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئی جی صاحب نے تو ذمہ داری لینے سے مطلب جنہی کہ جو عوام ہیں وہ مرے جائیں بھاڑ میں وہ بڑے آرام سا آگے ٹی و پہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے ریٹن اپلیکیشن نہیں ہوں ہمیں تو اس کا بتا نہیں تھا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں دیکھیں جو معاملات ہیں ہم ہیں مسلمان تھوڑا سا اس کا پس منزل میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں لفظ استعمال کرنا لگا ہوں جب تک پس منزل پتا نہ ہو تو آپ سمجھ نہیں سکیں ایک تو ہم مسلمان ہیں دوسرے ہم رہتے ہیں سب کونٹینٹ اندیا پاکستان میں ہمارے ہم دو چیزیں جو بیسید مسلمان لفظ حیاء کا بہت استعمال ہوتا ہے اور ایک بڑا ایلیمنٹ ہے یعنی آپ کے پور سناریوں کے اندر یعنی آپ کی ازادتی زندگی ہو اعتماعی ہو کسی بھی قسم کی ہو اس کے اندر ایک حیاء اور دوسرے زبان آپ جو الفاظ زبان سے دیکھیں ہمارے ہم وہ ابھی یہ ریٹن جو نکاح ناموں کا رواج تو اب پڑھا ہے اس سے پہلے اس سارے زبان کے ساتھ ہی معاملات ہوتے تھے ٹھیک ہے بات میں وہ جیسے جیسے وقت چستا گیا ہمارے ہیاء ہے نا ہیاء ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں اگر ہیاء نہیں ہے تو جو اس کا دل کرتا ہے کریں کیونکہ جب بندے کے اندر ہیاء ہوتا ہے نا تو اس کو کسی چھوٹے بڑے کا کسی کو جواب دے ہونے کا کسی کا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اپنوں کے ساتھ بچھڑ جانے کا خوف ہوتا ہے دوسروں کے درد کے احساس ہوتا ہے یہ ہیاء بہت بڑی چیز ہے دیکھیں ویسے تو مثال کے طور پر آپ شادی کرتے ہیں آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کے کام کریں بچوں کو سنبھال لیں بچوں کو دودھ ملیں یعنی وہ کوئی اس کی ذمہ دادی میں چیزیں نہیں مینے لیکن ایک پہلوی ہے ہیاء کا کہ وہ اللہ پاک نے ایسا رشتہ جوڑے کہ اس نے کہا کہ مرد کی جو رضا کے اندر اللہ کی رضا ہے خامد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اب وہ اللہ کی اس رضا کو حاصل کرنے کے لئے سارے کام کرتی ہے بہت سارے معاملات دیکھیں نا آپ میں مثال دیکھتا ہوں آپ فلمیں دیکھیں پاکستانی فلم دیکھتے ہیں تو جب دماغہ ہوتا ہے تو لوگ باغ رہتے ہیں دوسری طرف جب آپ انگلیس فلمیں دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی تو اس ٹیکٹرہ ایسے بھونکے جا رہا ہے کئی اور لیکن اسے آواز ہوتا ہے گولی کی اور گولی کی طرف باغنا شروع کرنے وہ کیا چیز ہے وہ ہیاء ہے وہ اپنے فرض کی ادائیگی کا احساس ہے لیکن آپ پیسنجر کے طور پر پلین کے طرح بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ہالی میں میں ٹرکی گیا تو یہ خاتوم تھی ان کے ساتھ اکھڑ گیا تو انہوں نے اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہو بیسک فرسٹ ایٹ سے زیادہ کی ضرورت ہے ہم فضا کے اندر ہیں تو اگر کوئی اسسٹ کر سکتا ہو تو وہ پھر سیٹوں سے تین چار افراد جائے جتنی زیادہ تک میں اس مریض تک پہنچتا ہوں وہاں آر لیڈی ایک نرس کھڑی تھی اور ایک اور ان کے اپنے بھی پرسنل موجود تھے وہ کیا ہے وہ کونسی چیز ہے جو آپ کو آپ اپنے ذات کی زندگی کے معاملات ہیں آپ ہالیڈے پر جا رہے ہیں چھپیوں پر جا رہے ہیں اور آپ اپنی ڈے ڈے اکٹیوٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن وہ فرض کی ادائیگی وہ حیاء آپ کو رات کی تنہائیوں کے اندر بھی آپ کو سونے نہیں دیتی وہ احساس آپ کے اندر جگائے رکھتی ہے ہمارے ہاں حیاء کا پہلو تمام اداروں کے اندر سے بلکل ناپید ہے خواہ وہ ریالس کے ادارے ہوں خواہ وہ پولیٹیکل پرٹیز ہوں خواہ وہ آپ کے گھروں کے معاملات کے ہوں بلکہ یہ آپ سرائیت کرتی جاری ہے یہ ہر جگہ بے حیائی کا کلچر پیدا ہے حیاء کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کپڑی پورے پیان لینا حیاء کا مطلب یہ کہ صرف اتنی چیز کو ظاہر کرنا کہ جتنی ضرورت ہے اور باقی جو چیزیں جن کو چھپانا ذرکار ہے آپ اس کا اعتمام رکھیں اگر عوام کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہیں تو یہ حیاء ہے کہ آپ اس عوام کو اس کو کورڈن کر کے رکھیں اور ان کو اسیس جرے فیسلیٹیٹ کریں ہمارے پورے نظام کے اندر یہ جو سکم ہے نا اس نے پورے نظام کو کھا کر آکھ دی آپ پاکستان کے اندر دنیا میں سے کوئی بھی قانون حاگو کر رہے ہیں وہ قانون ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا کیوں؟ کہ اس کی پاسداری کرنے والا کو بچے ہی نہیں ہے پوری قوم ہم نے اوپر سے نیچے کا پوری قوم کو رشوت پر، بے ایمانی پر، لاکانونیت پر لگا کر رکھ بھی آج آپ کا اور میرا بھی کیوں بس چلتا ہوں ہاؤسپیٹل میں چلے جائیں ڈاکٹر آپ کا واپس ہو سات سو لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے آپ کسی کو دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں میں چمت آ جاتی ہے یہ بے حیائی ہے کہ آپ پانچ سو افراد آپ کو ایک وہ شخص مل گئے ان کیس کی وجہ سے آپ پانچ سو لوگوں کو بائی باس کر سکتے ہیں یہ بے حیائی کا کلچر ہے ادروائیز دیکھیں پولس کے کترے چوانتے ہیں سو ہوگا دو سو ہوگا کبھی پولسوں سے بھی کوئی جرائم روکے جاتے ہیں جرائم رکتے ہیں قوم کی ویل باور سے لیڈرشپ کی ٹریکٹر سے لوگوں کی توجہ سے ایک دوسرے کے احساس سے اور دوسروں کے کام آنے کی لگن سے پیٹریوٹیزم سے حب الوطنی سے انسانیت سے یہ پہلو جب نکل جاتے ہیں تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں آپ کی قانون کو آپ کئی لاغو ہی نہیں کر سکتے قانون بنایا بے شمار سکم ہوں گے ہمارے آئیں میں بے شمار غلطیاں ہوں گے ہمارے قوانیت میں لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے اندر یہ جب قانون کا خوف ہے یہ خوف آم بندے کو نہیں ہوتا عام بندہ حیاء پر چلتا ہے آپ کیوں نہیں تیر چلاتے ہیں کہتے ہیں کسی کا بچہ نیچے آج رہے گا لیکن خوف اسی کو ہوتا ہے جو ان چیزوں سے آگے چلا جاتا ہے تو لگتا ہی یہ ہے کہ ماری پوری قوم اس حیاء کے اس لیول سے اور اس پیلو سے کتنا آگے چلے گی ہے کہ شخص کے لئے ہمیں قانون چاہئے ہر ایک شخص کے لئے ہمیں ایک قولی سوال آ جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارا یہ قومی علمی مدہ جا رہا ہے اگر کوئی بندہ اس بے حیائی کے کلچر میں حیادار اور وضادار بننے کی کوشش کرتا ہے وہ تو لوگوں کے پاؤں تلے روندہ جاتا ہے اگر آپ وہ ڈاکٹر کی لائن کے اندر ہی کھڑے ہوئے پانچ سو افراد میں سے اگر آپ پانچ سو ہیں مثال کے طور پر اور آپ کے موجود ہے یہ فیسلیٹی کہ آپ اس شخص کے جنر کسی اور کو مدد کر دیں اور اگر آپ کی کوئی سفاری موجود بھی اس کو آپ اویل نہ کریں کتنے ہی لوگ آپ کی لائن کے اندر ہوں گے جو گوڑے ہوں گے مزدور ہوں گے آپ کو ہر زندگی آپ کو ویسے بھی ڈاکٹر کو نہیں دیکھ سکیں یہ قومی علمی ہے میں اس سے زیادہ کیلہ آپ بور کچھ ہی نہیں کہنا چاہتا چلے ڈاکٹر کیسر چفتی صاحب فیصل نیاری صاحب اور نورولہ صدیقی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے ناظرین کل ہم کل کی خبروں اور تفسروں کے ساتھ آپ کی خبرت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے مجازت دیجئے اللہ حافظ